جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ہمیں میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ کیبینٹ نے جو اسکیوٹی کونسل کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اور اپریشن کی منظوری دیئے جناب سپیکر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اس وقت آپ بھی موجود تھے یہ جب موجودہ حکومت کی سے پہلے جب دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے تو وہاں پر اس گورنمنٹ میں ہمیں صرف ووٹ دینے کے لیے انہوں نے بہت سی آفری کی تھی اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن ہم جہاں پہ آ جاتے تو ہم اپنے علاقے اور سیکیوٹی فورسز کے حوالے سے جو وہاں کے کردار ہیں وہاں پر ہم آ جاتے تو وہ روک جاتے اور بہت سی آفری دوسری جو ترکیاتی کام وغیرہ اس حوالے سے ایون کے منسٹری تک کر چکے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا سیم اس طرح جب میں کراچی سنٹرل جیل میں تھا اور یہاں پہ ادم اعتماد کے لیے جب پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے یہاں پہ میں آیا تو اس وقت جب پارلیمانی اس وقت کی اپوزیشن پارلیمانی لیڈرانگ کا جو میٹنگ تھا اس میں میں شریک ہوا انہوں نے مجھے بلایا تو امیان صاحب کے سامنے میں نے بات رکھی میں نے کہا کہ میری کوئی لالچ نہیں ہے کوئی نجائز فرمایش میں نہیں کروں گا کہ آپ وہ میں تنگ کروں میرا صرف ایک ہی واضح موقف ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ موجودہ جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اور موجودہ پالیسی کو اتنا جو ہو چکا ہے بس یہ کافی ہے یہ ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی صاحب ایمکی ایم پاکستان کے بھی بیٹھے تھے مینگل صاحب بھی بیٹھے تھے اور دوسرا پوزیشن کے لیڈران بھی بیٹھے تھے تو میں نے اسے کہہ دیا اس نے کہا ہم نے اس پہ بات کی ہے اور یہ چیز آگے کیونکہ انہوں نے کہا مہاجروں کا بھی یہی مسئلہ ہے بلوچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے ہم اس چیز کو ختم کرے گے اور میں نے ان سے بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو ختم کریں گے تو جناب سپیکر اب پیر مہنگائی بیروزگاری بدامنی کے علاوہ انہوں نے پیر بھی اپریشنوں کی اجازت دی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ لوگوں نے اس پارلیمنٹ کے فلور پر کہا ہے کہ جب ان سے معایدے کروائے جا رہے تھے افغانستان میں وفد بیج کے یہاں پہ پارلیمنٹ کو قوم کو اور خصوصا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی ایچکو کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا تو جناب سپیکر ہم ایک ہی یہ موقع ہے ہمارا کہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کو گرفتار کیا جائے ان جرنیلوں کو سزا دی جائے وہ اداروں کے اندر ہے یا ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں یا آم وہ بیورکریٹس جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے فیسیلیٹیٹ ہیں یا ان کو جو علاقے میں واپس لے کے آئے ہیں جب تک جناب سپیکر ان جرنیلوں کو گرفتار نہیں کیا جائے ان کو یہاں پہ لایا نہ جائے اور ان عمل کو کھٹا نہ جائے اور ان یہ گنگ پہ لانے والوں کو صاف نہ کیا جائے تب تک ہم کسی اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے جناب سپیکر میں اپنی بات توڑا ٹائم مجھے دینا ہوگا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد میں فلور پہ آیا ہوں تو جناب سپیکر اب پیر انہوں نے پرسو وانہ میں اپریشن کیا وانہ میں انہوں نے کیسے اپریشن کیا جہاں وہاں پہ جہاں پہ ان کو انٹیلیجنس بیزس پہ معلومات تھی وہاں پہ جب یہ چلے گئے تو انہوں نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہاں پہ جو موجود اس گھر کے اندر لوگ تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے گھروں میں گز گئے جب وہ دوسرے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے اوپر سے شہلنگ کی ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے گھر پر باد ہو گئے ان کے بندوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور جو دہشتگر تھے کچھ چلے گئے با گئے اور کچھ کو انہوں نے حلا کر دیا تو جناب سپیکر پیر اس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کو یہ کہا کہ آپ یہ علاقے خالی کرے ہم یہاں پہ اپریشن کرانا چاہتے ہیں جب علاقہ خالی ہوگا اور آپ کے وہاں پہ پالے ہوئے لوگ وہ آپ کے لئے وہاں پہ ٹھے رہیں گے وہاں پہ رہیں گے تو یہ خوف کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلایا جا رہا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں موجودہ حکومت سے یہ اپیر کروں گا بلکہ درخواست کروں گا کہ یہ اس عمل کو روکا جائے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو اس کے ذمہ داران ہیں کیونکہ اب یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے یہ لوگ اب وزیرستان سے زیادہ پاکستان کے دوسرے سیٹل ایریوں میں زیادہ آ چکے ہیں اور خصوصاً یہ سیند کی پٹی تو ان سے بڑی پڑی ہے دریائے سیند کے کچھے کے علاقے ان سے بڑے پڑے ہیں تو جناب سپیکر ہم یہ کہتے ہیں آؤ جو ہمارا موقع بھی ہے کہ پہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کے خلاف کروائی کی جائے جو ریٹائر ہے یا آزر سروس ہے جو ان کے پیچھے ہیں ان کو لائے گئے ہیں ان کو یہ علاقے حوالے کیے گئے ہیں اور ایک تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس خوف کو پہلایا جا رہا ہے جناب سپیکر ایک میٹس یہاں پہ میں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب افغانستان میں ریجیم چینج ہو گئی وہاں پہ اشرف افغانی کی حکومت چلی گئی اور طلبان آ گئے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سی خوشیہ مٹائیہ غلامی کی زنزیر ہے یہ باتیں کی گئی جناب سپیکر وہاں نجیب ڈاکٹر نجیب شہید کے ساتھ اس ریاست کا مسئلہ رہا پیر اس کے بعد جو مجہدین آ گئے ان کے ساتھ اپس کی لڑائی ہو گئی اور شمالی اتحاد اور ادھر پشتونوں کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں بھی یہ تھے پیر جب امارات اسلامی بن گئی مولا عمر جو اس کا سربراہ تھا پیر امریکہ نے جب افغانستان میں انٹری کی پھر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا جناب سپیکر اس کے بعد جب امریکہ انٹر ہو گئی اشرب کرزائی کی حکومت آ گئی کرزائی حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ رہا پیر اس کے بعد اشرب غنی کی حکومت آ گئی اس کے بعد بھی یہی مسئلہ رہا اختلاف رہا اب جب امارات اسلامی کیونکہ پاکستان ہے تو اس کے لئے بہت بڑی محنت کی تھی عالمی فورم پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو بندنام کیا تھا اس حوالے سے تو یہ جب آ گئے تو اب یہ کونسا ایشو ہے کہ اب ان کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے اور عبد امنی کو پیلایا جا رہا ہے تو جناب سپیکر ہمیں اپنی پالیشن کے اوپر سوچنا ہوگا ہم اس میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس اپریشن کی اجازت نہیں دیں گے اگر یہ اپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے ہم مزہمت کریں گے اور میں اسی اسی پالیمنٹ کے فور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایت میں پھر اتنی یہ دم ہے طاقت ہے تو پھر وہ آجائے اپریشن کریں جناب سپیکر خواجہ محمد عاصف صاحب جی علی وزیر مکمل کر لیں کنکلوڈ کر دیں جناب سپیکر ہم اس کبھی یہ خواجہ سے بھی بیٹھا ہوئے ہیں ہم کبھی اجازت نہیں دے گے جب تک ان جرنیروں کو لگام نہ دیں ان کو پکڑے نہیں اور ان سے تفتیش نہ کریں اور ان کو قوم کے سامنے نہ لائے جائے اور ان پر مقدمات قائم کیا جائے دوسری بات ہمارے کوہارٹ کے ساتھ ہی جاوید خٹک ایڈوگیٹ کے گاڑی کو پرسو جلایا گیا اور اس بچارے کو دمکیا بھی مل رہی ہے کوئی رزا خان وہاں پہ انٹیلیجنس ادارے کا کوئی ملازم ہے وہ اسے دمکیا دے رہے ہیں کہ آپ پی ٹی ایم کو چھوڑ دیں دوسرے سے آجی پارٹیوں میں آ جائے ہم آپ کو ٹیکٹ دیں گے فیسیلیٹ کریں گے اور اسمبلی تک پہنچائیں گے یہ عمل ستھاپ ہونا چاہیے اس طرح کے دباؤ یہ ہتھکنڈے نہیں استعمال ہونے چاہیے اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک دوسرے جو ریفیوجز ہے جب افغانستان ریولوشن جب ریشیا انٹر ہوئی تھی اس ریولوشن کے بعد جب یہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے اب ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہے خدا رہا لوگوں کو تکلیف نہ دیا جائے اب اس کو بھی مجبور کیا جا رہے جعوید خٹک ایڈوگیٹ کو اور ان کے گاڑی کو بھی جلایا گیا آگے ان کی بات بھی سنی نہیں جا رہی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے ساتھ ہی سیکیورٹی کانسل کی جو انہوں نے منظوری دی ہے اس کو بھی سٹاپ کیا جائے اور پہلے اپنے گند کو صاف کیا جائے جو ہمارے داروں کے اندر یا باہر موجود ہے سب سے پہلے اس گند کو صاف کرنا چاہیے تینک میربانی